صاف مان بالا ہی پیار کر سکتا تے جدو گروہ صاحب جی نو کہیں دا آؤ جی او دو نے سوچیا ہی نہیں بھی میرا ٹپر میرے بچے میرا کار اجڑ جانا او کہیں دا اجڑ دا صاحب کو شجڑ جائے اینا صاحب مان اینا پیار کسے لئے اینا کش کر سکتا میں تاں تو انو کہیں نرمل روحان دا تے آس سنکے نرمل ہونا سکھی دا اسی تے پس ہر گالی اپنے بارے سوچ دے ہیں پہیلا میرا کی بڑھو میں نو کی بڑھو میرا فیدہ دسو کی ہے میں نو فیدہ ہوئے گا کوئی میرا فیدہ کی ہے پہیلا میرا فیدہ دسو سوارت پہیلا کھڑا ہے ساٹھا نیا گخا گئی نا مارا جا جاؤ چلو گئے پاشا نو پرشادہ بھی شکاہ دیتا ہے بستر بھی دے دیتا ہے پر کتھے مگری فوجاں تے کیرے پہ گئے مارا جا آ چلے دے دے نیا گخا جانا پہنا پائی فاشا کہن لگے جانا پہنا مارا جا سچی مہت کے نظیرات کٹ دے ساڑے کھڑ رہی دے مارا کہن دے جانا پہنا بچتر سنگھا تیرے کرے آپ جکھمی حالت وچ ہے اے نو اگے نہیں لے جا سکتے نیا گخا کوٹلے والے دے کردے بچتر سنگھ نو مارا جنے کیا ہونے نو تو سام لی بلن پٹی کرلے دوائیاں دے لے جے بچ گیا تاوی تو سامنا ہے جے کو جنو ہو گیا تاوی تیرے جمعے لا چلے ہیں بچتر سنگھ بچتر سنگھ نو چھڑ کے کڑگیاں والے جان لگے تانگرو گوبن سنگھ سچے پاشا پھر اپنے آگکھا کوٹلے والا ہاتھ جوڑ دا ہے مسلمان متھا نہیں دیکھ دے مسلمان کسے اگے نہیں چوک دے پر کڑگیاں والے پاشا اے نا دی شکشیت سن ملوں ملیوں نہ کے سر چوکنا سے لالے چوکنا بھی کیوں ہوئے اے انہیں قربانیاں والے اے انہیں پیار والے آج گروہ صاحب جدوں ترن لگے نیاغ خانے متھا ٹیکھنا چایا ہونے بھی علم ہے نہ میں بچڑا ہے نہ میرے ٹبر نے بچڑا ہے تے نہ ہی کڑگیاں والے دے مڑ کے درشن ہو جتنا دشمن مگری پہ گیا ہے مگری پہ گیا ہے ہونے نا نے چھٹنا کی تھے جیڑے ساونال مگری پہ گیا ہے نا نے چھٹنا کی تھے متھا ٹیک دا ہے گروہ گوبن سنگھ سچے پاشا نگالنا لالیا کہ دیلے نہیں بھئی نہ بکھا تُو میرا پرہاں اتنی میری سبال کیتی ہے ایس سمیتے ناڑ کھڑ گیا ہے اے بڑی گا پائی پائیاں دیا باہاں ہونے نے تُو میرا پرہ بانکے میری ماں بڑھیا میرے ناڑ کھڑیا ہے گروہ گوبن سنگھ سچے پاشا نے مجیتر سنگھ نو گلوکڑی پائی میں تے سوچنا بھی کیسی گلوکڑی گروہ گوبن سنگھ دی ہوئے گی اس گلوکڑی دا کوئی مول ہے کوئی پجیا ہویا کوئی جڑیا ہویا کوئی ایک میک ہویا کوئی نرمل روح گلوکڑی پالوے ساری جنگی سب کو جب بول ساکتے ہو او گلوکڑی نہیں بول ساکتے نہیں بول ساکتے کدھے نہیں بول ساکتے ایسی گروہ ساپ سچے پاشا نو گلوکڑی پائی پیار ملیا تورپیا تانگرو گوبن سنگھ مہاراج اوٹھو چال دے نے او دے کار کے راوی پہندا ہے لبن واسطے کمریاں دیا تلاشیاں بھی ہونے دیا نے چلو تو انہوں پتا ہے انہی لڑکی نے کہتا سی انہیں پوچھیا کہ شپائیاں نے اندر کون پہ آئے تنیا گخا کوٹ لیا لیا کہن لگا اے تھے میرے تیج بھائی پہنے تیج بھائی پہنے بس اے سوڑیاں تنیا گخا کوٹ لیا لے چلو تلاشی نہیں ہوئی پر بچتر سنگ نہیں بجیا او تھے یو دی او تھے ی سنسکار پائی بچتر سنگ دا نیا گخا کوٹ لیا لے دی حویل نیچ ہویا انہی لڑکی ممتاج سی جدو انہیں کہا اببا تو کہا تیج بھائی میرے اببا نے کہتا جوائی تے میں نو بتھا ٹیکیا میرا آج تو اے ہی پتی بچ گیا تا میرے کرماندہ نہ بچیا نہ سہی کچھ کڑیا ہی پاوے میں منیا میں نو اپنا پتی مان لیا بس پھر ساری جندگی ممتاج اے ہی دسیا جاندہ جو سنیاں دے آس پتا نہیں کنی سے چاہی ہے پر جو سنیاں پڑے آج تک نہیں پتا لگیا بھی ممتاج نے ساری جندگی پھر بچتر سنگ دی ودوا ہونا سبی کار کر لیا انہیں پھر شادی دیں کر رہی پھر کڑگیاں والے اتھو چال دے چال دے بدھی چاند دی ہوے لیوچ آو دے اٹھ پو سات پو دی راتنو پہنچ جندے ہن سات پو دی راتنو مورچہ بندیاں ہو جاندیاں کلگی والے پاشا ساری رات جاگ دے رہی دے ہیں ستے نہیں مر کہیں دے میں پیرا دے آنگا ساری رات گروہ گوبن سنگھ سچے پاشا آپ جاگ جاگ کے پیرے دن دے رہے اپنے بچیاں دے کول اپنے پتران دے کول بار بار بیٹھ دے رہے نہار دے رہے سر پلوس دے رہے نرموہی نہیں گروہ گوبن سنگھ مہار پیار کر دے ہیں بچیاں دے کول پیارنو بھی پیار کر دے ہیں پتہ ہے کہ رے بڑے بڑے پیڑنے اے آج ہے کل نہیں ہوڑی سمجھ آجان دی ہے اے آج ہے گے اے کل نہیں ہوڑے کہ رہی اتنا دے جدو آکھ کمادنا دے ویچ کسے بیڑے سنگھانو کہ رے پیدے رہے ہیں میں نکے ہونے آمیں خودے سینڈ ایک بار ویخیاں ساڑے پیڑنے دے کول کے را پیا آگے سنگھ دوڑ دے جا رہے سن پیچھے پلس سیتے دیس دے اور ساڑے ورگے نکے نکے بچے نکی جی عمر سی منو ادھو میں مسائی ساتھ اٹھ سال دا ہونا اٹھ سال دا میں اندازہ لالیا بھی لیا بھی یہاں بندہ نہیں باجدہ جدے مگر انہیں بندے پلس سالے پہیاں گوڑیاں چل رہیاں نے پجیا جاندہ اے نہیں باجدہ وہ ہی بندی نہیں بجیا دیس جاندہ بھی ساما آگیا نیڑے ساری رات کلگیاں والے پاشا اپنے بجیاں کول بھین دے رہے کدھے سنگاں کول بھین دے رہے کدھے کپڑا ٹھیک کر لے کدھے لط کٹ لے کدھے پیر صاف کر لے کدھے چیرہ صاف کر لے آج میرے کول نکل میرے کول نہیں ہونے اے ساتھ پو دی رات لنگ دی ہے پھر آٹھ پو چڑھ دے آٹھ پو نو گرو گوبن سنگھ سچے پاشا اشنان کر دے نے سنگھ تیار ہوندے نے کیرہ بڑا وڈہ پہ گیا ہے گڑتی آج ہجارہ تک پڑ گئی ہے لکھا تکویت آسکار لکھ دے نے لکھا نہ مان لے یہ ہجارہویں تھوڑی نہیں ہوندی ادھر تے گڑتی دے چاڑی ہے ادھر جے ہجارہویں ہونگے ایڈا کے رہا مارا جو پہ گیا ہے ساتھ گرو مارا کہنے چلو آٹھ آٹھ سگزہ دا جتا جاندہ ہے پہلا جتا شید اندہ ہے دجا جتا جا کے جوج کے شید اندہ ہے پھر بابا اجید سنگھ نے میں نو جان دیا گیا دے دیو کلگیاں والے پاشاں نے خود اجید سنگھ نو جنگ وچ جوجن نو تو ریا